بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں آج جو ریسی پی ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کڑی کڑی میں دو مزے ملتے ہیں ہمیں ایک تو کڑی ملتی ہے اوپر سے اس میں پکوڑے تو دونوں مل کر بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں آج وہی ریسی پی ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے تو ہم کیا کیا چیزیں کڑی بنانے میں استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم نے دھائی سو گرام دہی لیے دہی بہت اچھی اور ملائی والی ہونی چاہیے اگر آپ کی دہی اچھی ہوگی تو بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی کڑی تیار ہوگی تو کڑی ہم نے دھائی سو گرام دہی سے بنائی ہے اور اس کے لیے جو ہم نے دہی لیا ہے اس کو بہت اچھی طرح دہی کو پھیاہ لیا ہے اور ہم نے سو گرام اس میں بیسن لیا ہے دہی میں ہم نے بیسن کو اپنے ڈال دینا ہے اور بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے اندر ذرا بھی لمس نہ رہیں اگر لمس رہیں گے تو کڑی مزہ نہیں دے گی سارے لمس کو ہم کو میش کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے دیکھ لیجئے میں کس طرح مکس کر رہی ہوں اور آج جو کڑی ہم تیار کر رہے ہیں یہ کسی کی فرمائش ہے جو آج ہم پوری کرنے جا رہے ہیں جب ہم دہی اور بیسن کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو ہم نے ہاف گلاس پانی بھی اس میں ڈال دینا ہے تاکہ اس میں جو لمس پڑے ہیں وہ ختم ہو جائے بہت اچھی طرح ان دونوں چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچے ڈالیں گے ہری مرچے جو ہے وہ ہم نے پیس کر ڈالی ہے یہ کڑی بہت ہی مزہ دار اور اچھی بنے گی اور بلکل ڈیفرینٹ بنے گی ہری مرچوں کی کڑی تیار بہت سے لوگ مسالے دار کسی ہی مرچوں کی تیار کرتے ہیں لیکن آج جو کڑی ہم تیار کر رہے ہیں وہ ہے ہری مرچوں کی پیسی ہوئی ہری مرچے استعمال کی ہے اس کی کڑی بہت ہی مزہ دار اور بہت اچھی تیار ہوتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹ دیتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک چمچ پیسی ہوئی پیاز بھی ڈالی ہے اور ہلدی ہم نے ون ٹیبل سپون ڈالی ہے ون ٹیبل سپون ہلدی ڈالیں گے تو اس کا بہت ہی اچھا کلر آئے گا جو آنکھوں کو بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹ دے گا ہم نے ابھی اس میں اپنا نمک ایڈ نہیں کیا ہے ہم نے صرف انین اور گرین چلی ایڈ کی ہے اور اس کو ساتھ ہی اب ہم اپنی کڑی جو ہے وہ چولے پہ چڑھانے کیلئے جا رہے ہیں کڑی جتنی اچھی جتنی دیر بنے گی اتنی ہی اچھی اور ٹیسٹی بنے گی کڑی جو ہے وہ صبح سے چڑھا دیتے ہیں اور تقریباً تین چار گھنٹے تک پکنے دیتے ہیں دھیمی آج پر اس کا بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ نکل آتا ہے جو ہم نے ملائی والی دہی لی ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا روغن بھی اوپر آ جاتا ہے اور بہت ہی کھانے میں بھی ملائی دار کڑی لگتی ہے یہ دیکھیں ہماری جو ملائی دار کڑی تھی ملائی اوپر سے آیا چکہ ہم نے تقریباً اسے دھیمی آج پہ تین چار گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے ہماری کڑی پکل بہت اچھی ہو گئی ہے بہت گاڑا پن اس میں آ گیا اب ہم اپنا سیکنڈ پوسیجر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے پکوڑے تیار کرنے کے لیے کچھ اشیاں لیتے ہیں جس میں ہم نے ایک چھوٹا باؤل بیسن لیا ہے آپ اپنے مطابق اس میں جتنا چاہیں بیسن لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پکوڑے بنا رہے ہیں تو زیادہ لے لیں جس میں پیاز ہے پیاز جو ہے وہ پکوڑوں کو بہت زیادہ سوفٹ بناتی ہے اور بہت ہی مزہ دیتی ہے اور یہ خستہ بھی بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں اس میں ہم نے ہرہ دھنیا پودینہ ایٹ کیا ہے اور گرین چلی بارک بارک کٹ کر ہم نے اس میں ڈالی ہے یہ تھا ہمارا ہرہ مسالہ اب ہم کچھ خشک مسالے بھی پکوڑے میں ایٹ کریں گے جس میں ریٹ چلی ہے جو اور یہ ہماری ہے میتھی اور اس کے بعد ہم نے سوڈا لیا ہے آدھا ٹیبل سپون اور اجوائن اجوائن بہت مسٹ ہے بہت ٹیسٹ دیتی ہے اجوائن پکوڑوں میں اور یہ ثابت دھنیا ہے جو تھوڑا سا ہم نے کوٹ لیا ہے اس کے علاوہ نمک ہے یہ تمام اشیاء ہم اس میں اچھی طرح سے ایٹ کر کے ملا لیں گے اور تقریباً اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رٹ لیں گے تاکہ تمام مسالوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ پکوڑوں میں بہت مزہ دے پانی ہمیں تھوڑا سا ڈالنا ہے تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہے مزہ دار اور ٹیسٹی بنے اور یہ بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں اس میں اجوائن کا ٹیسٹ بہت مزہ دیتا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہے اس کا رنگ خوش نمہ ہو جائے اور بہت ہی ٹیسٹی لگے تو ہم نے اپنی حلدی بھی ایٹ کر دی ہے بہت اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اوپر سے جو کڑی پکوڑے میں بگاہ ڈالیں گے وہ پیاز ہے زیرہ ہے اور کڑی پتہ کڑی لیف اور لہسن کٹاوہ ہے بارک اور ہری مرچے ہیں ہم نے اپنا آئل جو ہے وہ گرم کر لیا ہے پکوڑوں کے لیے تو اب ہم اس میں اپنے پکوڑے فرائی کر رہے ہیں جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو ہم اپنے جو پکوڑے بنا کر اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اسپون سے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے ہاتھ سے بنانا پسند ہے سو میں نے ہاتھ سے اپنے پکوڑے بنا لیے ہیں تو یہ ہمارے پکوڑے جو ہیں تیار ہو رہے ہیں اور پورے کچن میں مزے دار پکوڑوں کی خوشبو پھیلی رہی ہے بارش کا بھی موسم ہو رہا اور اس میں بہت زیادہ پکوڑی مزہ دیتے ہیں اور کڑی پکوڑے اور اس کے ساتھ رائس ویری نائس تو یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں کرسپی خستہ مزے دار ٹیسٹی سے اب ہم اپنے پکوڑے نکال چکے ہیں ہماری کڑی تیار ہو چکی ہے ہم نے کڑی میں نمک جو ہے وہ اینڈ میں ایڈ کیا ہے اور اب ہم اپنے پکوڑے بھی اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہماری کڑی پکوڑا تیار ہو گئی ہے اور صرف اس میں اب بگار ڈالنے کی دیر ہے اور پھر یہ کھانے کے لیے انشاءاللہ ریڈی ہوگی تو یہ ہماری کڑی تیار ہو چکی ہے اب ہم اپنے بگار کی تیاری کرتے ہیں ہم نے ہاف کپ جو ہے آئل لیا ہے اور اس میں یہ سرخ گول والی مرچ ڈالی ہے اور زیرہ ڈالا ہے زیرہ چٹک گیا تو ہم نے اپنی پیاز بھی اس میں ڈال دی بارک کٹی ہی اور لیسن کی دو کلیاں بارک بارک کٹ کے ڈالنے بہت زیادہ ٹیسٹ دینے والی ہے آپ کو یہ کڑی اور ہری مرچ اس میں ڈال دی ہے جب آپ یہ کڑی بنائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ مزیدار لگے گی ہمارے طریقے سے بنائیں یہ کڑی ہم نے اپنے والدہ کی طریقے سے بنائی ہے جو ہمیشہ ہمارے گھر پہلے بنا کرتی تھی اب بھی ہم وہی بناتے ہیں اب ہم اپنا بگار اس میں ڈالیں گے تو دیکھئے یہ ہماری کڑی تیار ہو چکی ہے بگار کے ساتھ اور میرے بیٹے کو چونکہ پکوڑے بہت پسند ہیں جب میں کڑی بناتی ہوں تو کہتا ہے ممہ میرے لئے پکوڑے رکھے تو میں نے اس کے لئے تھوڑے سے پکوڑے بچا کے رکھے تھے تاکہ اس کا مزہ آئے کھانے میں کڑی بھی اور پکوڑے بھی ہم نے اس کے ساتھ رائس بنائے ہیں آپ چاہے تو چپاتیوں کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں اور یہ ویسے بھی باول میں دہی بڑے کی طرح بھی کھا سکتے ہیں اسپون کے ساتھ پیالی میں لے کر تو ہماری یہ کڑی تیار ہے آپ بنائیں انجوائے کریں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو یہ کڑی ہماری تیار ہے کھانے کے لئے بہت زیادہ ٹیسٹی خوشنما اور مزہدار سی کڑی تیار ہوں ہے کڑی کی ڈک بہت اچھے چلیں اوکے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا نگے بان